بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم بیان کر چکے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ نجاشی حبشا کے بعد شاہ کے نام ایک خط لکھا تھا اور اس نے اسلام بھی قبول کر لیا اور اس نے اس خط کا جواب بھی دیا اور مسلمان جو حبشا کی طرف ہجرت کر گئے تھے ان کو واپس بھی کر دیا تو اس ویڈیو میں ہم دوسرا خط مقوقس شاہ مصر کے نام جو خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا اس کو بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گرامی نامہ جریج بن مطا کے نام روانہ فرمایا جس کا لکب مقوقس تھا اور جو مصر سکندریہ کا بادشاہ تھا نامہ گرامی یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد کی طرف سے مقوقس عظیم قبط کی جانب اس پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اما بعد میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اسلام لاؤ سلامت رہو گے اور اسلام لاؤ اللہ تمہیں دورہ عجر دے گا لیکن اگر تم نے مو موڑا تو تم پر اہل قبط کا بھی گناہ ہوگا اے اہل قبط ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں اور ہم میں سے باز باز کو اللہ کے بجائے رب نہ بنائیں پس اگر وہ مو موڑیں تو کہہ دو کہ گوا رہو ہم مسلمان ہیں اس خط کو پہنچانے کے لیے حضرت حاطب بن عبی بلتا رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب فرمایا گیا وہ مکوکس کے دربار میں پہنچے تو فرمایا اس زمین پر تم سے پہلے ایک شخص گزرا ہے جو اپنے آپ کو ربی آلہ سمجھتا تھا اللہ نے اسے آخر اور اول کے لیے عبرت بنا دیا پہلے تو اس کے ذریعے لوگوں سے انتقام لیا پھر خود اس کو انتقام کا نشانہ بنایا لہٰذا دوسرے سے عبرت پکڑو ایسا نہ ہو کہ دوسرے تم سے عبرت پکڑیں مکوکس نے کہا ہمارا ایک دین ہے جسے ہم چھوڑ نہیں سکتے جب تک کہ اس سے بہتر دین نہ مل جائے حضرت حاطب نے فرمایا ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں جسے اللہ تعالی نے تمام معصوائے ادیان کے بدلے کافی بنا دیا ہے دیکھو اس نبی نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو اس کے خلاف قریش سب سے زیادہ سخت اثابت ہوئے یہود نے سب سے بڑھ کر دشمنی کی اور نصارہ سب سے زیادہ قریب رہے میری عمر کی قسم جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت تیسہ علیہ السلام کے لئے بشارت دی تھی اسی طرح حضرت تیسہ علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ السلام کے لئے بشارت دی ہے اور ہم تمہیں قرآن مجید کی دعوت دعوت اسی طرح دیتے ہیں جیسے تم اہلِ تورات کو انجیل کی دعوت دیتے ہو جو نبی جس قوم کو پا جاتا ہے وہ قوم اس کی امت ہو جاتی ہے اور اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس نبی کی اطاعت کرے اور تم نے اس نبی کا اہد پا لیا ہے اور پھر ہم تمہیں دینِ مسیح سے رکھتے نہیں ہیں بلکہ ہم تو اسی کا حکم دیتے ہیں مکوکس نے کہا میں نے اس نبی کے معاملے پر غور کیا تو میں نے پایا کہ وہ کسی ناپسندیدہ بات کا حکم نہیں دیتے اور کسی پسندیدہ بات سے منع نہیں کرتے وہ نہ گمراجہ دگر ہیں نہ جھوٹے کاہن بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ ان کے ساتھ نبوت کی یہ نشانی ہے کہ وہ پوشیدہ کو نکالتے اور سرگوشی کوئی خبر دیتے ہیں میں مزید غور کروں گا مکوکس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر احترام کے ساتھ ہاتھی دانت کی ایک ڈبیہ میں رکھ دیا اور مہر لگا کر اپنی ایک لونڈی کے حوالے کر دیا پھر عربی لکھنے والے ایک کاتب کو بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس بے زیل خط لکھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد بن عبداللہ کے لیے مکوکس عظیم قبط کی طرف سے آپ پر سلام اما بعد میں نے آپ کا خط پڑا اور اس میں آپ کی ذکر کی ہوئی بات اور دعوت کو سمجھا مجھے معلوم ہوا ہے کہ ابھی ایک نبی کی آمد باقی ہے میں سمجھتا تھا کہ وہ شام سے نمودار ہوگا میں نے آپ کے قاسد کا عزاز و اکرام کیا آپ کی خدمت میں دو لونڈیاں بھیج رہا ہوں جنہیں قبطیوں میں بڑا مرتبہ حاصل ہے اور کپڑے بھیج رہا ہوں اور آپ کی سواری کے لیے ایک خچر بھی حدیہ کر رہا ہوں اور آپ پر سلام مکوکس نے اس پر کوئی اضافہ نہیں کیا اور اسلام نہیں لیا دونوں لونڈیاں ماریا اور سیرین تھیں خچر کا نام دلدل تھا جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے تک باقی رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریا رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس رکھا اور انہیں کے بطن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سابزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے اور سیرین رضی اللہ عنہ کو حضرت حسان بن صحبت انساری رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا تو دوستو یہ تھا مکوکس کے نام خط تیسرے نمبر پر شاہ فارس خسرو پرویز کے نام خط ہم نیکسٹ ویڈیو میں بیان کریں گے تو آج کیلئے اتنا ہی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ